شہیدی صاحب آپ کی طرف آؤں گے سب سے پہلے یہ فرمایے گا صاحب سوسائٹی کے اندر اتنی زیادہ ڈویجن ہے کہ اب کوئی شخص کسی کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں تو جب ملنے کے لیے تیار نہیں ہے کٹھا بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ جانور زباہ کرنے کا کیا فائدہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے تمام ناظرین کو عید کی موارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنو میں عید الازحاق کی اس روح کے مطابق عید منانے کی توفیق اطاف فرمائیں دیکھئے بجائی طور پر جو قربانی کا حکم ہے اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے لیے اس کے پیچھے ظاہر ہے حکمت ہے اور اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے کوئی عبادت حکمت سے خالی نہیں ہے آپ جب نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز کی حکمت یہ ہے کہ تنہا عن الفہشہ ایوالمنکر وہ برائیوں سے روکتی ہے منکرات سے روکتی ہے اگر منکرات سے روکتی ہے تو نماز ہے اور اگر نہ روکے تو فائدہ کوئی نہیں ہے پھر وہ ایکسر سائز ہے یہی ہو بہو چیز آپ اپلائی کر سکتے ہیں قربانی پر قربانی کا مطلب کیا ہے حضرت ابراہیم کی سنت حضرت ابراہیم کی سنت مناتے ہیں حضرت ابراہیم کی سنت کا کیا مطلب ہے جب حضرت ابراہیم سے کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دیں تو حضرت ابراہیم کی زندگی میں کیا بیٹے سے زیادہ قیمتی کوئی چیز تھی نہیں تھی دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا حاصل اس عالم میں حضرت اسماعیل ہے اس کی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے علاوہ اور کوئی اوپر کی چیز ہے ہی نہیں آپ کی زندگی میں جب رب کا حکم آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی ترین مطا خوشی اور برزا و رغبت قربان کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے نہ بکرے کا گلہ کٹنا نہ اوٹ کو نہر کرنا وہ ایک پریکٹیکل شکل ضرور ہے لیکن اس کی جو پیچھے روح ہے وہ یہ ہے اب اگر قربانی کا یہ احساس اس فلسفے کے ساتھ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر معاشرہ بدلنا جائے معاشرے کی جو سب سے بڑی کمزوری یا سب سے بڑی بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو معاشرے کی تربیت کرنی چاہیے تھی اور جن کو مربی بننا چاہیے تھا وہی اس فلسفے سے آ رہی ہیں چونکہ معاشرہ جو ہے اپنے بڑوں کو دیکھ کر بنتا ہے اب بڑوں میں عمراء کو حدیث میں اگر آپ دیکھیں عمراء کو معاشرے کے بڑے کے طور پر تصور کیا گیا ہے علماء کو معاشرے کے بڑے کے طور پر تصور کیا گیا ہے حکمرانوں کو معاشرے کے بڑے کے طور پر تصور کیا گیا ہے تو یہ جو طبقات ہیں عمراء ہیں حکمران ہیں اہلِ ضرور ہیں اور اہلِ اقتدار ہیں یہ سارے کے سارے لوگ اس معاشرے کیلئے رول موڈل بنتے ہیں ان کی زندگی میں جو کچھ سامنے آتا ہے نیچے والے وہی سیکھتے ہیں جس طرح سے ایک بچے کی زندگی میں رول موڈل اس کا باپ ہے معاشرہ اپنے لیڈر کو کوپی کرتا ہے مذہبی معاشرہ ہو تو مذہبی لیڈر کو مادی معاشرہ ہو تو مادی لیڈر کو لہٰذا اگر کسی معاشرے کی آپ نے اصلاح کرنی ہے تو تربیت کا رستہ بہترین اور آخری رستہ ہے لیکن تربیت کون کرے وہ جو رول موڈل خود ہو اب ہمارے معاشرے میں جس طرح کے طبقاتی نظام اور جس طرح کی افراد تفریح ہے اس میں تربیت تو بہت دور کی بات ہے اس وقت تو جو صورتال آپ کے سامنے ہیں اس میں تو آپ ایٹم بم کے اوپر آپ نے مارشد کو کھڑا کیا ہوا ہے اور روزانہ اس کو آگ بھی لگا رہے ہیں بالکل اس کا پر چھاڑ بھی کر رہا نفرت کی آگ میں ہر پل اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کے اندر وہ جو دو قوتیں ہیں ہیوانی بھی اور آسمانی بھی تو آسمانی قوت تو ہر دن ہر پل کمزور سے کمزورتر ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کی حیوانی قوت میں ہر پل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو انسان کا کمال یہ ہے نا کہ اس آسمانی اور الہی قوت اور صفت کو اپنے اس حیوانی صفت پر غالب کرے تک وہ انسان ہے اگر ایسا نہ کرے تو اس میں اور ایک کتے میں اس میں ایک خنزیر میں فرق کیا ہے وہ بھی حیوانی انسان حیوانی صفات کے ساتھ انسان نہیں رہ سکتا کبھی بھی نہیں رہ سکتا مختی صاحب یہ دیکھیں کہ ماشا جیسے کہ شدی صاحب نے فرمایا کہ وہ بڑوں کو کافی کرتا ہے ہمیشہ مثلا یہ کہ سیاستان بڑے ہیں اور جب عمران خان صاحب میاں شباسی صاحب کو مبارک بات پیش نہیں کریں گے عید پہ میاں شباسی صاحب جیل جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کریں گے اور عید کے دن بھی ایک درمیان نفرت ایکسچینج ہوگی یا پھر عالم دین جو ہے ایک مکتوہ فکر کا عالم دین درشنے مکتوہ فکر کے عالم دین سے جا کے عید ملنے اس کی بارگاہ امام بارگاہ میں نہیں جائے گا یا اس کی مسجد میں نہیں جائے گا تو لوگ کیا سیکھیں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی طور پر جتنی بھی عبادات ہیں نماز روزہ زکاة حاجیہ دیگر جتنی بھی عبادات ہیں ایک تو ان کا ظاہری ایک انداز ہے کہ ہمیں پابند کیا گیا کہ ہم دن میں پانچ مرتبہ اٹھیں وضو کریں نماز پڑھیں بزرگان دین نے ہمیں سمجھایا کہ اس کے ذریعے سے تشکیل محاشرہ بھی کیا گیا ہے مثلا ایک قدرتی طور پر ایک تربیت کر دی گئی ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو وقت کے مطابق ہر کام کرنے کی آپ کی پوری پوری تربیت ہو جائے گی اور اس میں جس وقت آپ باجمات نماز پڑھیں گے تو آپ کے اندر سے وہ جو برادری عظام اور وہ جو میں بڑا ہوں میں چھوٹا ہوں سب ختم ہوگا کیونکہ ایک طرف بادشاہ کھڑے ایک طرف غلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غریب کی بھوک کا درد کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سا سبر کی آپ کی پوری پوری تربیت ہوگی حج کے لیے آپ جائیں گے آپ کو ایک ہی لباس پہنا کر وحدت امت کے حوالے سے تیار کیا جائے گا کہ یہ وحدت آپ نے کس انداز سے یہ مسلمان ایک وحدت کے ساتھ جائے نہ وہ زندگی گزارے ہر مقتبہ فکر کا ہر رنگ کا آدمی ایک ہی ریشول کر رہا ہو اسی طرح سے یہ جو قربانی ہیں قربانی جیسے آپ نے کہا ہے کہ اس کے ذریعے سے بنیادی طور پر تو جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحوموہا ولا دماؤولا ینالو تقوی منکم کہ اللہ تعالیٰ نہ خون کو دیکھتا ہے نہ اس کے گوشت کو دیکھتا ہے قربانی کے وہ تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے اب تقوی کیا ہے کہ انسان کلیتاً اپنی تمام خواہشات کو اللہ پاک کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں قربان کر دے میرا دل تو کچھ اور چاہ رہا ہے لیکن میرے اللہ اور رسول کا حکم کچھ اور ہے لہذا میں اس کی طرف چلا جاؤں جو آپ نے سوال کی ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے معاشرے اسی طرح نہیں ہوتا ہے کہ اچانک اٹھ کے معاشرے تو وہ مدنی معاشرے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لے کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے بھی آپ دیکھیں تربیت کے کتنا وقت لگا ہے اور بعد ازاں مسلسل یہ تربیت ہوتی رہی اور پھر اسی معاشرے کے اندر جو ہے نا بہت خوبصورت معاشرہ ہے لیکن بعد ازاں جب آپ صحابہ اکرام کے ادوار کے بعد کیا حالات دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی تو آپس میں معاملات میں ایک کا دو کا چیزیں تو سامنے آتی ہیں اسی طرح ہمیں معاشرے میں اچھائیوں کو جب ہم دیکھیں اگر وہ زیادہ تعداد میں تو ہم سمجھیں کہ یہ معاشرہ اچھا ہے بگر نہ مجھے بتائیں کہ کیا دہشتگردی نفرت فرقہ واریت کیا یہ یورپین معاشرے میں نہیں ہے کیا یہ امریکہ میں نہیں ہے پچھلے سال صرف کالوں کے دو گروہ کے درمیان ایک مذہبی جنگ میں کیا ستر سے زیادہ لوگ نہیں مارے گئے سب سزا فرقے کرسچینٹی میں ساڑھے چھتی سزا فرقے ہیں لیکن وہ پیسپول بھی ہے لیکن نصر میں وہاں کے جو تنقید کرنے والے جو ادارے ہیں وہ تھوڑے موتاد بھی ہیں اور وہاں کا میڈیا اس طرح نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم ایک نیگٹیو چیز پہ تو اللہ 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 مچ گیا لیکن پوزیٹیو چیزیں ہمارے سامنے نہیں آتی اور جب تنقید کی جائے کہ یہ کیا کرتے ہو تو پھر آگے سے جواب ملتا ہے کہ یہ خبر نہیں ہے کہ کتے نے انسان کو کٹا خبر یہ ہے کہ انسان نے کتے کو کٹا ایک صحیح ہے ارے بھئی یہ آپ کی بنائی ہوئی چیز ہے خبر ہوتی نیگٹیو ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پوزیٹیو انداز سے جس طرح آپ نے یہ کہا ہے کہ جی فلان سیاسی لیڈر نے ایسا نہیں کیا یہ ساری دنیا میں کیا آپ یورپ کے اتنے محذب وہ لوگ ہیں وہاں جوتے چلتے نہیں دیکھیں وہاں مکہ تکی نہیں دیکھی ہے ہمارے ہاں تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ علماء میں بھی اور سیاستدانوں میں بھی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لیے کیا دیکھیں یہ پارلیمنٹ آس کے اجلاس ہو رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پانٹ سکورن کے لیے کرتے ہیں لیکن باہر نکل کر ایک جگہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا رہے ہوتے پانی نہیں پی رہے ہوتے بڑی بات آپ کسی شادی میں جائیں میں بات کو ختم کروں کسی امین ایم پی اے کے بیٹے بیٹی کی شادی میں جائیں وہاں اپنی پارٹی والے دوسری پارٹی والے وہ سارے ہوں کے گپیں بھی لگا رہے ہیں کھانے میں سارے کٹھے ہو جاتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے علامہ ابتسام صاحب آپ کی طرف آنے یہ ایک چھوڑا واقعہ تھا پچھلی عید کا واقعہ ہے اور میرے اپنے ساتھ یہ واقعہ پیشا ہے جو میرے گھر میں جو میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں ظاہر ہے میں ملازمین نہیں کہوں گا میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہیلپر ہیں اور میرے معامن ہیں اور وہ میری مدد کرتے ہیں تو جو میرے مددگار تھے ظاہر ہے قربانی کا گوشت وہ تقسیم کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ چھ ساتھ لوگ جو ایک سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی سب کو وہ گوشت دے رہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ان لوگوں کی کیوں نے دے رہا انہیں کہا جی کرسچن ہے تو میں نے کہا انسان ہے بھائی کیا ان کا حق نہیں ہے گوشت پہ تو بڑی مشکل سے میں نے ان کو کنونس کیا وہ کہتا ہے یہ مسلمانوں کے اندر گوشت کے یہ کرسچن گوشت لے رہے تھے میں نے کہا سب سے پہلے ان کو دو حیال ان کا حق ہے ان کو تو دو ان کو سائٹ پہ کر دیا تو یہ سوسائٹی کے اندر جو ڈویجن آنا علامہ صاحب یہ بڑی خوفناک ہے میرا خیال ہے اس کی دیواریں گرانا بڑی ضروری ہے دیکھیں یہ بنیائی طور پر بات یہ کہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعی علیہ السلام کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ اشارات فرماتے ہیں فلمہ اسلامہ کہ دونوں نے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو سرنڈر کیا اب ان کا سرنڈر کرنے کا انداز یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکامات کے اوپر کلی طور پر عمل پیرا ہونے کے لئے اپنے آپ کو مادہ اتیار کر چکے تھے اور یہی وہ روحہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سبمیٹ کر دیتا ہے اور اپنی جملہ ہائشات کو اور اپنے جتنے ڈیزائرز ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اجر اس کا اللہ کے پاس ہے اور اللہ اس کے خوف بھی دور فرما دے گا اور غم بھی دور فرما دے گا ہم ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام اپنی جو تعلیمات کے لئے آسک منولیتھک ریلیجن ہے جو اپنے آپ کو جو انا بلکل درست راستے کو پرگردانتا بھی اور کلیم بھی کرتا ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے سوسائیٹی کی فارمیشن کی بات کا تو اسلام کی اپروچ جو ہے وڑی پلوریسٹ ہے اس کے اندر وہ تمام طبقات زندگی کو جو ہے نا وہ اپنے اپنے انداز کے اندر پارٹی سویڈ کرنے کا سوسائیٹی کی بیلڈنگ کے لئے موقع دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں جلوہ فروز ہوئے مدینہ طیبہ میں تو آپ نے اس وقت مساق مدینہ کے حوالے سے غیر مسلموں کے ساتھ بھی معاہدے کیے تھے مدینہ طیبہ کے دفاع کے لئے تو اس کا مطلب تعمیر وطن کے لئے جوجو طبقات بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس کردار کے پر کسی قسم کا کوئی معاہضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی ہمیں ان کے عقائد اور عبادات کے معاملے میں سختی کرنے کی ضرورت ہے ہم ان کو دعوت دینے کے سوفید مجاز ہیں ہم ان کو دعوت دے سکتے ہیں کہ آپ دین قیم کی طرف آئیں آپ اسلام کی طرف آئیں آپ دین حق کی طرف آئیں لیکن اس مسئلہ میں ان کو پر جبر کرنے کی کوئی ہمیں اسلام نے جاعت نہیں دی لیکن جو ہمارے معاشرے کے اندر صرف وہ صرف مذہبی اعتبار سے ڈویئن نہیں ہمارے معاشرے میں ڈسانی اعتبار سے ڈویئن مجود ہے سیاسی اعتبار سے ڈویئن مجود ہے برادری کے ساتھ کے بھی ڈویئن مجود ہے اگر ہم نے اس چیز کو ڈریس کرنا ہے تو ہمیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان باتوں کو معاشرے کے سامنے رکھنا ہوگا جن کے اندر وحدت کا درست دیا گیا ہے کہ اِنَّا مَلْ مُؤْمِنُونَ اِخْوَا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اس لیے اللہ نے یہ بات بھی کہی ہے وَا تَسِنُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِئِمْ بَلَا تَفْرَقُوا کہ اللہ تعالیٰ کی رسیق و مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور ڈیویین جو ہے اس کو احتیار نہ کرو فرقوں میں تقسیم مت ہو تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر ہم ان چیزوں کو ہائی لیڈ کریں گے جن کے اندر وحدت کا درست دیا گیا ہے اور وحدت جو ہے آپ کے اسلام کے در وحدت کے ساتھ ساتھ آپ کو مصاواتِ جو بنی آدم کا درست ملے ہے قرآنِ مجید سے اس کو بھی آپ کو ہائی لیڈ کرنا پڑے گا کہ یہ جو قوام قبائل اور دیگر چیزیں جو ہیں بنائی گئی ہیں ان کا اصل مقصد جو ہے کوئی فضیلت دینا نہیں ہے بلکہ لی تارفو ان کا مقصد اپنا تارف کروانا ہے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں فلاں قبیلے کا ساتھ ہوں تاکہ آپ کو اس کے لیے ایڈنٹیفائی کیا جا سکے جہاں تک تعلق ہے عظیمت کی بات کا جہاں تک تعلق ہے فوقیت کی بات تفوق کی بات کا تو اس کی بنیاد بنیاد تقوی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں کے دیاب بندہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ اس کے احکامات کو ماننے والا ہے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہے یہی وجہ کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنی معاشی طور پر اس کمزوری کے بعد یوں طبقہ صحابہ کے اندر انتہائی عزت احترام اور بلندی کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پوری طرح سبڑ کیا ہوا تھا یہ وہ درس ہے جو مساوات بنی آدم کا جس کو ہمیں اپنی سسائیٹی کے اندر جو ہے نا پرموڑ کرنے کی ضرورت ہے اور قرآن مجید کی کئی آیات بیانات احادیث تیبہ کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے مشاہیر کے کئی اقوال ایسے ہیں اور اسی طرح حضرت اللہمہ اقبال کی کئی ایسی باتیں ایسی ہیں جن کو ہم مفکر پاکیتان بھی سمجھتے ہیں اگر ہم ان کو پرموڑ کریں تو اس بات کو گین کرنا کچھ مشکل نہیں کہ بوتان رنگو ابو کو توڑ کے ملت میں گم ہو جاؤں